میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہوگا میں صرف یاد دلا رہا ہوں جو باتیں ہو چکی ہیں ہمارے ملک میں کون انکار کر سکتا ہے کہ اس طرح کے حادثے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کو گھیرا گیا ہے اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ اب تمہارا مذہب کیا ہے بتاؤ اور اکثر ان کو ننگا کیا گیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کون سی مذہب کے ہیں تو میں صرف اس کے بارے میں ایک اپنا ڈر ظاہر کر رہا تھا اپنے فکر ظاہر کر رہا تھا اور اس بات کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ میں نے کہا کہ میں بھارت میں رہتے ہوئے اصور اکشت محسوس کرتا ہوں جو بات میں نے کبھی نہیں کہی نہ میں اصور اکشت محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو مجھے فکر ہے صرف اپنے بچوں کی ہی نہیں اس دیش کے مستقبل کی کیونکہ میرے بچے اس دیش کے بہوشے کا حصہ ہیں میں ان کی بات کر رہا تھا کہ مجھے فکر ہے اور غداری کا الزام اور دیش درو کا اور گولی سے اڑا دینا چاہیے اور پاکستان بھیج دینا چاہیے یہ باتیں یہ کس کے کلپنا کی اپج ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میری کونسی بات میں ایسی ایسا کوئی شبد تھا یا ایسا کوئی واقعہ تھا جس سے غداری کیا دیش درو کی بدبو آتی ہے میں نے کبھی کہا کہ میں اس دیش میں نہیں رہنا چاہتا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں پاکستان کا میں نے نام تک نہیں لیا ایک ہندوستان میں ایک مسلمان ہونے کی سمجھیا کے بارے میں میں نے کچھ نہیں کہا مجھے جو ذاتی طور پر لگتا تھا شاید مجھے ذاتی مثال نہیں دینی چاہیے تھی کیونکہ وہ میرا اپنا مسئلہ ہے کسی کو اس سے سروکار نہیں ہے لیکن میں نے صرف اپنی اولاد کے بارے میں نہیں بھارت کی اگلی پیوری کے بارے میں جنتہ ظاہر کی تھی کہ ہم کس دشاہ میں جا رہے ہیں اور ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ جو بھید بھاؤ ہے یہ جو نفرتیں پھیل گئی ہیں مذہبوں کے بیچ میں یہ سب ان سب کو اگر ہم دفنائیں تب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں پیچھے اگر دیکھتے رہے کہ یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا اور تب تم کیوں نہیں بولے یہ سب باتیں فضول ہیں آگے کی ہمیں سوچنی چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کہا کہ ہر سلجے ہوئے دماغ والے انسان کو غصہ آنا چاہیے ڈر نہیں لگنا چاہیے مجھے نہیں معلوم اس سے زیادہ صاف الفاظ میں کس طرح استعمال کر سکتا ہوں اس کو ڈر پھیلانا کیسے ہوا جب میں ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے میں بحیثیت ایک مسلمان نہیں بول رہا تھا میں بحیثیت ایک ہندوستانی جس کو اپنے دیش سے پیار ہے لیکن جس کو اپنے دیش پیار کے بارے میں ڈھنڈورا پیٹ کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی جو میرے دل میں ہے میرے ملک کے لیے وہ مجھے معلوم ہے میری پانچ پشتیں اس دیش کی مٹی میں دفن ہیں دو سو سال سے میرا خاندانی ہاں اور کیا کرنا پڑے گا مجھے اس دیش کا ہونے کے لیے میرا بھائی اس دیش کے لیے جنگ لڑھ چکا ہے زندگی بھر فوج میں خدمت کی ہے دیش کی میرے چچیرے بھائی نے میرے دو ماموں پولس فوس میں تھے میرے والد گورنمنٹ سروس میں تھے مجھے کبھی بھی آج تک ایسا نہیں لگا ہے کہ کسی طرح کا تاثب میرے راستے میں آیا ہے نہ میرے بھائیوں کو نہ میرے والد کو نہ میرے خاندان کے کسی بھی انسان کو ایسا لگا ہے کہ تاثب کی وجہ سے ہمیں ہمارے راستے میں رکاوٹ آئی ہے